مووی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک راجہ اپنے سینکوں کے ساتھ ایک ڈرائگن کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گفہ میں چلا جاتا ہے اور اندر جا کر راجہ کسی چیز کو غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران ڈرائگن آگ سے ان لوگوں پر حملہ کرتا ہے اور راجہ کے سبھی سینکوں کو ایک ایک کر کے مار ڈالتا ہے جسے دیکھ کر راجہ ڈرائگن سے اپنی جان کی بھیک مانگتا ہے۔ تب ہی شین شفٹ ہوتا ہے اور ہم صدیوں بعد ایک دوسرے سامراجی کو دیکھتے ہیں لیکن یہ سامراجی بہت گریب ہوتا ہے اور یہاں کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ پھر ہم اس سامراجی کی راجکماری ایلوڈی کو دیکھتے ہیں جس کے لیے آج ایک بہت بڑے سامراجی سے ایک راجکمار کا رشتہ آیا ہے جسے دیکھ کر اس کے پتہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ایلوڈی کا رشتہ ہو گیا تو ان کے سامراجی کا حالات بدل جائیں گے۔ تب ایلوڈی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے سامراجی کے خاطر اس شادی کے لیے مان جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ شادی کے لیے دوسرے سامراجی کی طرف نکل جاتے ہیں اور کچھ دیر بعد وہ لوگ محل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کی سواگت ایک شاہی نوکر کرتا ہے۔ ایلوڈی کو یہ محل بہت پسند آتا ہے اور آرام کرنے کے لیے انہیں ان کا کمرہ دکھایا جاتا ہے۔ پھر رات میں جب ایلوڈی بیلکنی میں آتی ہے تو تب ہی اسے دور پہاڑوں میں آگ لگی نظر آتی ہے۔ خیر اب اگلے دن رانی ایلوڈی کے پتہ سے کہتی ہے کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے اور ہم کل ہی شادی کریں گے جس کے بعد راچکمار اور ایلوڈی ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں اور گھڑ سواری کرتے ہوئے ایک پہاڑ میں آ جاتے ہیں۔ تب ایلوڈی اس سے کہتی ہے کہ میں نے کل رات کو اس پہاڑی میں آگ جلتے ہوئے دیکھا تھا جس پر راچکمار کہتا ہے کہ وہ دراصل ہمارا ایک پرانا رسم ہے اور شادی کے بعد ہم بھی وہ رسم کریں گے۔ وہیں دوسری طرف ایلوڈی کے پتہ رانی سے ملنے کے بعد کافی پریشان لگ رہے تھے جسے دیکھ کر ایلوڈی کی ماں ان سے پریشانی کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن ان کے کچھ نہ بتانے پر وہ رانی سے ملنے جاتی ہے۔ پر رانی تو بہت گھمنڈی تھی۔ وہ ایلوڈی کی ماں سے یہ کہتے ہوئے بات نہیں کرتی کہ وہ ایک چھوٹے سامراج جسے آئی ہے۔ پھر وہ اپنے دونوں بیٹیوں کے پاس جاتی ہے اور دونوں سے کہتی ہے کہ یہاں ضرور کچھ برا ہونے والا ہے۔ اسی دوران ایلوڈی کے پتہ وہاں آ جاتے ہیں اور اس کی ماں کو یہاں سے لے جاتے ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ ضرور کچھ چھپا رہے ہیں۔ پھر اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایلوڈی کی راجکمار کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک رسم پورا کرنے کے لیے پہاڑوں کی طرف جانے لگتی ہے۔ جہاں رانی کے ساتھ کچھ لوگ ان کا پہلے سے ہی انتظار کر رہے تھے۔ تب رانی ایلوڈی کو بتاتی ہے کہ اس گفہ میں ایک ڈرائگن رہتی ہے جو سو سال پہلے ہمارے سامراججے میں کافی تباہی پھیلا کر رکھتی تھی۔ پھر ایک دن راجہ اپنے سینکوں کے ساتھ اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کے گفہ میں چلے گئے۔ لیکن اس ڈرائگن نے راجہ کے سب ہی سینکوں کو مار ڈالا۔ تب راجہ نے اس ڈرائگن سے ایک ڈیل کی کہ وہ اپنے تینوں بیٹیوں کو اس ڈرائگن کو سانپ دیں گے۔ جس کے بعد اس ڈرائگن نے کبھی بھی ہمارے سامراججے پر حملہ نہیں کیا۔ اور اس دن کے بعد سے ہم آج تک یہ رسم کرتے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد رانی راج کمار اور ایلوڈی کے ہاتھ میں ایک کٹ لگا کر دونوں کے ہاتھوں کو ملا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب سے تم دونوں ایک ہو چکے ہو۔ جس کے بعد راج کمار ایلوڈی کو اپنے گھوڑ میں اٹھاتا ہے اور اسے کھائی سے نیچے پھینک دیتا ہے جہاں گرتے ہی ایلوڈی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پھر جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ مدد کے لیے کافی چلانے لگتی ہے جس سے سویا ہوا ڈرائگن جاگ جاتا ہے۔ اب ایلوڈی دیکھتی ہے کہ وہاں پر اور بھی کئی لڑکیوں کا سامان پڑا ہوا تھا۔ پھر ایلوڈی جب آگے جاتی ہے تو وہاں دیکھتی ہے کہ بہت سارے پکشیوں کو کسی نے آگ لگا دی ہے۔ اسی دوران وہاں پر وہ ڈرائگن آ جاتا ہے جسے دیکھ کر ایلوڈی کافی زیادہ ڈر جاتی ہے۔ تب ڈرائگن اس سے کہتی ہے کہ تم ایک ڈیل کے بدلے یہاں پر آئی ہو اور میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ کیونکہ تمہاری شریر سے شاہی خون کی بدبو آ رہی ہے جسے سن کر ایلوڈی وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اور ایلوڈی کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر ڈرائگن اس پر آگ سے حملہ کرنے لگتی ہے۔ لیکن ایلوڈی کسی طرح بچ کر ایک چھوٹے کیو میں آ جاتی ہے پر اس کا پیر بری طرح جل چکا تھا پھر وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر اپنے پانو کے زخم کو باندھ لیتی ہے۔ ایلوڈی کو ہار نہیں ماننا تھا اسے کسی بھی طرح یہاں سے نکلنا تھا اسی لیے وہ اٹھ کر سرنگ سے ہوتے ہوئے تھوڑا آگے جاتی ہے تب وہ ایک جگہ پر پہنچتی ہیں جہاں برف جمی ہوئی تھی اور اس میں سے نیلی روشنی نکل رہی تھی پھر وہ آگے جانے لگتی ہے لیکن بیچ میں ہی ایک بہت بڑا کھائی تھا اسی لیے وہ دوسری طرف جانے کے لیے وہاں سے چھلانگ لگاتی ہے اور کسی طرح کھائی میں گرنے سے بچتے ہوئے دوسری طرف پہنچ جاتی ہے یہاں جو نیلی روشنی نکل رہی تھی وہ دراصل چھوٹے 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 چمکنے والے کیڑے تھے تب ایلوڈی آپ نے کپڑے پھاڑ کر ایک پاڑ بناتی ہے اور اس کے اندر بہت سارے چمکتے ہوئے کیڑے دال دیتی ہے تاکہ وہ اندھیرے میں لیمپ کی طرح کام کریں پھر تھوڑا آگے جانے پر اسے پانی دکھائی دیتا ہے جسے پینے کے لیے وہ اپنا موہ کھولتی ہے لیکن تب ہی وہ ڈرائگن آ کر ایلوڈی کے اوپر آگ سے حملہ کر دیتی ہے جس سے بچتے ہوئے وہ دوبارہ سے ایک چھوٹے سے کیو میں آ جاتی ہے تب ہی ایلوڈی دیکھتی ہے کہ اس کیو کے دیوار پر بہت سارے لڑکیوں کے نام لکھے ہوئے تھے جسے دیکھ کر ایلوڈی سمجھ جاتی ہے کہ یہاں پر بہت سے لڑکیوں کو قربان کیا گیا ہے وہ ان ساری چیزوں سے بہت تھک گئی تھی اسی لیے وہ وہیں سو جاتی ہے اور جب وہ سو کے اٹھتی ہیں تو دیکھتی ہے کہ اس کے اکٹھے کیے ہوئ کیڑے اس کے زخم پر بیٹھے ہوئے ہیں جسے دیکھ کر وہ گھبرا جاتی ہے اور جلدی سے انہیں اپنے زخم سے ہٹاتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ اس کے زخم بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں اسی لیے وہ ان کیڑوں سے اپنا باقی زخم بھی تھی کر لیتی ہے جس کے بعد وہ اس گفہ میں ایک نقشے کو دیکھتی ہے جس کو فالو کرتے ہوئے وہ باہر نکل سکتی تھی پر وہ راستہ نکیلے پتھروں سے بھرا تھا جس سے وہ مر سکتی تھی لیکن پھر بھی وہ حمد دکھا کر بہ اوپر چڑھنے لگتی ہے اور آخر میں اسے باہر جانے کا راستہ مل جاتا ہے لیکن یہ جگہ کافی خطرناک تھی اور یہاں سے نیچے اترنے کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا جسے دیکھ کر اس کی امید ٹوٹ جاتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے اسی دوران یہاں پر وہ ڈریگن بھی آ جاتا ہے اور وہ ایلوڈی کے اوپر آگ سے حملہ کرنے ہی والا تھا کہ تب ہی نیچے گفہ کے اندر سے ایلوڈی کے پتا کی آواز سنائی دیتی ہے جسے سن کر ڈریگن ب ہی نیچے گفہ کے اندر جانے لگتی ہے اور یہاں ایلوڈی بھی نیچے اتر کر اپنے پتا کے پاس جانے لگتی ہے جہاں اسے راستے میں تین ڈریگن کے ٹوٹے ہوئے انڈے دکھائی دیتے ہیں جسے دیکھ کر اسے سمجھ میں آتا ہے کہ رانی نے جو اسے کہانی سنائی تھی کہ ڈریگن نے ان کے لوگوں کو مارا تھا وہ بلکل جھوٹ تھا اصل میں راجہ نے اس گفہ کے اندر آ کر اس ڈریگن کے تینوں بچوں کو مروا دیا تھا اور اسی چیز کا بدلہ ڈریگن آج تک ان سے لے رہی ہے دراصل ڈریگن نے راجہ سے کہا تھا کہ میں بھی تمہیں تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں اور ڈریگن نے ان سے یہ ڈیل کی تھی کہ مجھے تمہاری ہر پیڑھی سے تین بچے چاہیے ہوں گے جن کی قربانی لینے کے بعد ہی میں تمہیں اور تمہارے سامراجے کو شانتی سے رہنے دوں گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایلوڈی کے پتا اپنے بیٹی کو آواز دے رہے تھے تب ہی یہاں پر ڈریگن آ کر ان کے ساتھیوں کو مار دیتی ہیں اور ان کو کہتی ہے کہ تم اپنی بیٹی کو بلاؤ ورنہ میں تمہیں مار دوں گی لیکن ایلوڈی کے پتا چلا کر کہتے ہیں کہ ایلوڈی تم جہاں کہیں بھی ہو یہاں مت آنا جسے سن کر ڈریگن کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ ایلوڈی کے پتا کو اپنے پنجوں سے دبوچنے لگتی ہے جسے دیکھ کر ایلوڈی کے موہ سے چیخ نکل جاتی ہے جس سے ڈریگن کا دھیان بھٹک جاتا ہے اور وہ ایلوڈی کو ڈھونڈنے کے لیے دوسری طرف چلی جاتی ہے تب موقع دیکھ کر ایلوڈی اپنے پتا کے پاس آتی ہے جو مرتے ہوئے اپنی بیٹی سے مافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ شپ میں تمہاری ماں اور بہن تمہارا انتظار کر رہے ہیں جسے کہتے ہی وہ مر جاتے ہیں اور ایلوڈی یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے تب ڈریگن بھی اسے دیکھ لیتی ہے اور اس پر آگ سے حملہ کرتی ہے لیکن ایلوڈی آگ سے بار بار بچتے ہوئے کسی طرح اس گفہ سے باہر نکل جاتی ہے اور اپنے پتا کے گھوڑے میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تب ڈریگن بھی اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے جسے دیکھ کر وہ گھوڑے سے اتر جاتی ہے اور ایک پتھر کے نیچے چھپ کر ڈریگن کے نظروں سے بچ جاتی ہے تب گصے میں ڈریگن اس کے گھوڑے کو ہی جلا دیتی ہے اور ادھر محل میں رانی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اسی لیے وہ اس شپ میں جا کر ایلوڈی کی ماں کو چاکو مار دیتی ہے اور اس کے بہن کو کیڈنیپ کر لیتی ہے کیونکہ ان کا پلان یہ تھا کہ اب وہ اس کے بہن کو ایلوڈی کی جگہ ڈریگن کو دے کر اپنے سامراجیوں کو ڈریگن سے بچا لے گی پھر ایلوڈی کی جکمی ماں کسی طرح ایلوڈی کے پاس پہنچتی ہے اور اس کی بہن کے بارے میں بتاتی ہے تب ایلوڈی بھی انہیں اپنے پتا کے موت کے بارے میں بتاتی ہے جس کے بعد وہ اپنی بہن کو بچانے کے لیے پھر سے گوفہ کی طرف نکل جاتی ہے وہیں دوسری طرف رانی اپنے ہاتھ میں اور ایلوڈی کی بہن کے ہاتھ میں کٹھ لگا کر اس کا خون شاہی کرتی ہے اور اسے کھائی میں پھینک دیتی ہے تب ڈریگن ایلوڈی کی بہن کو پکڑ لیتی ہے اور وہیں ایلوڈی بھی گفہ تک پہنچ چکی تھی پھر وہ گفہ میں موجود چیزوں کو اکٹھا کر کے ٹریپ بناتی ہے تاکہ وہ ڈریگن کو بھٹکا سکے وہیں دوسری طرف ڈریگن نے ابھی تک ایلوڈی کی بہن کو نہیں مارا تھا اور وہاں اس سے کہتی ہے کہ تمہارے پریوار نے میرے بچوں کو مار دیا اسی لیے میں بھی ایلوڈی کو مار کر ان کو ایسے ہی تکلیف دوں گی مجھے پتا ہے کہ وہ تمہیں بچانے کے لیے یہاں ضرور آئے گی اسی دوران اس ٹریپ کی وجہ سے ایک شور ہوتا ہے جس سے ڈریگن کو ایلوڈی کے آنے کا پتہ چل جاتا ہے اور جیسے ہی ڈریگن ایلوڈی کو ڈھونڈنے کے لیے دوسری طرف نکلتی ہے تب ایلوڈی اپنے بہن کے پاس آتی ہے اور اسے بچا کر لے جانے لگتی ہے لیکن ان کے نکلنے سے پہلے ہی وہ ڈریگن دوبارہ سے یہاں آ جاتی ہے تب ایلوڈی ڈریگن سے کہتی ہے کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے کہ تم ان کے سامراج جپر حملہ کرتی تھی لیکن سچ یہ ہے کہ انہوں نے تمہارے بچوں کو مارا ہے جس پر ڈریگن کہتی ہے کہ جو بھی ہو ہے تو تمہارے پوروج ہی نہ بدلہ تو میں ان کا تمہارے سے ہی لوں گی تب ایلوڈی بتاتی ہے کہ نہیں ہم ان کے بچے نہیں ہیں لیکن ڈریگن اس کی بات نہیں سنتی اور آگ سے اس پر حملہ کر دیتی ہے جس سے وہ پانی میں گر جاتی ہے پر ڈریگن اسے دوبارہ پکڑ کر اپنے پنجوں سے اسے جخمی کر دیتی ہے تب ایلوڈی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنی تلوار سے اس کی آنکھ پھوڑ دیتی ہے جس سے ڈریگن اور بھی زیادہ گصہ ہو جاتی ہے اور اس کو جلانے کے لیے اس کے اوپر آگ پھینکنے لگتی ہے لیکن وہاں موجود اس پتھر سے ٹکرا کر وہ آگ ڈریگن کو ہی جلا دیتی ہے جس سے وہے بہت زیادہ جکمی ہو جاتی ہے اور اب ایلوڈی اپنے ہاتھ کا جخم اس ڈریگن کو دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ لوگ اس طرح ہمارا ہاتھ کاٹ کر ان کا خون ہمارے ساتھ ملاتے ہیں اور ہمیں شاہی بنا کر تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ ہم جیسے بے قصوروں کو قربان کر کے وہ لوگ خوشی سے رہ سکے اور تم بھی آج تک بے قصوروں کو ان کی طرح ہی مارتی آ رہی ہو جسے سن کر ڈریگن کافی دکھی ہو جاتی ہے اور ایلوڈی سے کہتی ہے کہ تم مجھے مار دو میری یہی سزا ہے لیکن ایلوڈی اسے نہیں مارتی اور ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو ڈریگن کے زخم پر رکھ کر اس کے زخموں کو ٹھیک کرتی ہے جس کے بعد وہ بدلہ لینے کے لیے محل میں جاتی ہے جہاں راجکمار اس کے جیسی ایک اور راجکماری کو قربان کرنے کی تیاری کر رہے تھے تب ایلوڈی اس کو سچائی بتا کر یہاں سے بھاگنے کو کہتی ہے جس کے بعد ایلوڈی یہاں کھڑے سبھی لوگوں کو کہتی ہے کہ جن جن کو اپنی جان پیاری ہے یہاں سے بھاگ جاؤ جس پر ایلوڈی کہتی ہے کہ میں اکیلی تھوڑی نہ ہوں جسے کہتے ہی وہ ڈریگن محل کے اوپر آ جاتی ہے اور وہ یہاں کے شاہی لوگوں کے ساتھ ان کے پورے محل کو جلا کر تباہ کر دیتی ہے اور اب ان دونوں کا بدلہ پورا ہو چکا تھا جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایلوڈی اس کی بہن اور اس کی ماں واپس اپنے سامراج جانے کی تیاری کر رہے ہیں جہاں وہ ڈریگن بھی اب ان کے ساتھ جا رہی تھی اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے